سلسلہ شازلیہ حضرت امام شازلیہ علیہ رحمہ کی تعلیمات سلسلہ شازلیہ کی تعلیمات لوگوں کو بتائیے کہ کیا کمال کیا حسین تعلیمات ہیں آج شرک و غرب میں جو ہے وہ آپ کی تعلیمات کا چرچہ ہے ماشاءاللہ اور میرا خیال ہے کہ آج کے پروگرام ایسا ڈاکومنٹ ہوگا کہ بہت سے لوگ پاکستان میں میں نے کئی صافیوں کو دیکھا جو لکھ رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ صاحب یہ سلسلہ شازلیہ علیہ رحمہ کون ہیں جن کے نام کے اوپر لاہور میں جو ہے وہ اپنا ریسر سینٹر بن گیا ہے تو میرا خیال ہے آج اس بات کو ان کو جواب مل جائے گا کہ وہ کون ہیں کیا ہیں اور کیا مقام اور مرتبہ ہے جی جنید بھائی جہاں اہلاللہ کا تذکرہ اللہ رب العالمین کی طرف شہنوارو تجلیات اور رحمتوں برکتوں کے نزول کا باعث ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ لازمی ہے ان کی تعلیمات کیا ہیں اہلاللہ ہیں کون ان کی تعلیمات کیا ہیں تاکہ آج جو معاشرے میں تصوف کے نام پر تصوف کا لبادہ اوڑ کر مختلف طرح کے افراد ہمیں ملتے ہیں جو لوگوں کی عقیدتوں کو برباد کرتے ہیں اور لوگوں کی جو عقیدتیں ان سے وابستہ ہیں وہ ایک طرح کی نیلام ہو رہی ہیں بیکار اور ضائع جا رہی ہیں تو اہلاللہ کا طریقہ اور اہلاللہ کی تعلیمات کیا ہیں حضور امام عبدالحسن شازلی علی رحمہ آپ جب پیرو مرشد کی بارگاہ میں آزر ہوتے ہیں اور حضرت ابو السلام مشیش علی رحمہ آپ سے عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ دعا مانگیں میرے حق میں دعا مانگیں کہ اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں میں میری محبت پیدا فرما دے لوگوں کا میلان میں یہ طرف فرما دے تو اب آپ کے پیرو مرشد نے اللہ رب العالمین سے جو دعا مانگی آج تو یہ کہ وہ ایک پبلشٹی کی جاتی ہے اخبارات میں مختلف طرح سے اس کو لوگوں کی توجہ حاصل کی جاتی ہے اہلاللہ کا طریقہ اور ان کی تعلیمات کیا ہے اور خانقاہی نظام میں اس چیز سے متعلق کتنی اہمیت دی جاتی ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں کہ الہی لوگ یہ خواہش کرتے ہیں کہ لوگوں کی محبتیں ان کے دلوں میں ہوں اور لوگ ان سے قریب رہیں لیکن میری یہ خواہش ہے کہ لوگ ہم سے دور رہیں یعنی جب جتنا لوگ دور رہیں گے اور لوگوں کا ایک جمع گفیر ہم سے دور رہے گا تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہماری یکسوئی ہماری توجہ اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہماری ایک رغبت ہے وہ برقرار رہے گی اور فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ بس تو ہی تو رہے یعنی پیرو مرشد کی بارگاہ سے یہ آپ کو ایک فکر دی جا رہی ہے کہ خالصتا اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اور توجہ کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ اچھا یہ دیکھنا کیسی کمال بات ہے کہ شیخ مکین الدین اسمر رحمت اللہ علیہ یہی تو فرماتے ہیں پھر ان کے لیے کہ بہت سے ادرات لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں لیکن شیخ ابو الحرسن رحمت اللہ علیہ لوگوں کو اللہ تک پہنچاتے ہیں ملا دیتے ہیں جاتے ہیں کیا کمال بات ہے پیرو مرشد نے جب آپ کو روانہ فرمایا تو تقریباً دس وسیعتیں آپ کو فرمائی آپ کو فرمائے کہ اپنے دل کو لوگوں کی موجودگی سے دور رکھنا یعنی لوگ جتنے بھی تمہارے پاس ہوں تمہارے دل کا جو کنکشن اللہ سے جڑا ہوا ہے اس میں کوئی تعطل نہیں آنا چاہیے اس میں کوئی ایرر نہیں آنا چاہیے سرویسز میں پرابلم نہیں ہونی چاہیے اور پھر آج کا جو تصوف کل عبادہ اڑنے والے ڈھونگی ہیں ان سے متعلق آج حضور امام عبیل حسن شازلی الرحمہ کو جو وسیعت فرمائے جا رہی ہے فرمایا کہ شریعت کی پابندی کرتے رہنا کہ اللہ رب العالمین تمہیں روحانیت کے عالی مراتب پر تمہیں فائز فرمایا گا یعنی شریعت اور طریقت وہ جدہ نہیں ہیں قرآن میں جو اولیاء کاملین کی نشانی بیان فرمائی اللہ اِنَّا اُلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفُنَ عَلِمْ وَرَا مِحْزَنُونَ کی تلاوت تو بار بار کی جاتی ہے اپنے فضائل میں اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ جو شریعت کے جتنی پابندی کرے گا اللہ رب العالمین روحانیت کے اتنے عالی مراتب پر تمہیں فرمائے گا پھر فرمایا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا خالصتاً اللہ کی طرف بلانا یعنی تمہاری کوئی نفس کی خواہش نہیں ہو تمہاری اپنی خواہش نہیں ہو تمہاری اپنی مشہوری یا تمہاری اپنی اس طرح کی طاقت و سروت حاصل کرنا نہ ہو